ہمارا ایک اکسری کا قرآن کے بات بن کر دکھاؤ قرآن کے مضاق علماء اقبال اقضاء فرماتنے ساری مسلمان اممت کہتی ہے ہم زوال کا شکار ہیں ہم یہ ہے وہ وہ کہتے ہیں تم سمجھتے ہیں ہمارے پاس سہلال نہیں ہے ہماری معیشت مضبوط نہیں دورت نہیں سباب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ ہے مومن کا بے ذریع سے نہیں یہ پیسوں کی کمی کی بات نہیں پیسے تھے صاحبہ کرام کے بات ابھی بچہ بیان کر رہا تھا کفنی نصیبو حضرت مصبق حضرت حمدہ سار کی طرف کھانتے تھے چادر پاؤں ننگے ہو جائے کمی یہ نہیں تھی کمی یہ ہو گئی کہ ایمان نہیں ہے وہ ایمانی راج ان میں تھا خار از مہجوری قرآن شدید ذریع اس لیے ہو گیا کہ قرآن کو چھوڑ دیا شکوہ سنجے گرد سے دوران شدید جب بازہاں تقدیر ہے اللہ کو ایسے منظور تھا اللہ کو کبھی ظلم منظور نہیں ہوتا اللہ کو یہی منظور تھی یہ مجلس جو ہے نا ان میں دو پوائنٹ ضرور لوگوں کے سامنے آنے چاہیے کہ صرف مرواہو نہیں بہت زیادہ بچے تجار کرو بہت کمی ہے وہ ختم ہو گئے جو رجال تھے ہمارے بڑے بڑے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ورگ جیسے اور دوسرے ایسے سے کسی میدان میں لکار تھا محلی صنع اللہ رحمت اللہ علیہ ایسے آدمی سے عمر سری کہ آج ایک فرقہ پیدا ہونا ہندووں میں عیسائیوں صبح مناظرے کے لئے اس کے لئے وہ تیار ہوتے تھے ایسا مطالعہ تھا ان کا جانتے تھے کہ یہ سوال کریں گے آپ کہاں ہے کوئی عیسائی بڑا لیں کوئی مرزائی بڑا لیں اس کے سامنے بات کریں گے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ شیخ الرحزیز کو تیار کرنے میں قادیانی بڑھاؤں گا ایک پادری بڑھاؤں گا اگر بات کر دے میرا مو سیاہ کر دے تو جب جہاد ہی نہیں وہ جس کے لئے اللہ کہتا ہوں قرآن کے ذریعے جہاد کرو پہلے علم ہونا چاہیے ہر مسلمان کے پاس اتنا کہ وہ اپنے دین کو جانے وہ بغتنا کے پتھان میں گرا لیا میدان جنگ میں کافر کو کہا پڑھ کلمہ وہ اس نے تنگ آ کر کہا خانسا پڑھاؤ کہنے لگا ہاتھا تو مجھے بھی یہ حال ہو گیا کہ دین نہیں سیکھتے اس کو پھیلاتے نہیں مکہ میں جس جہاد کا حکم تھا کہ قرآن کے ذریعہ جہاد کرو قرآن آپ اتنی سوسائٹی بیٹھے اوپڑے لکھے ان سے پوچھیں کہ قرآن آپ نے شروع سے آخر تک پڑھا ترجمہ آتا ہے اس کی تفسیر آتی نہیں تو کیا جہاد آپ کر رہے ہیں کفار کی ان کو آم بھار رہے ہیں اگر انہوں نے ایک دامن پکڑ دیا قیامت کے دن کہ ہمیں ان لوگوں نے منایا تھا کہ قرآن سچا ہم تو اپنے دین کو سچا سمجھے تو کون اس خون کا جواب دے گا کہاں ہم جا کر اپنی شعات ثابت کریں گے اللہ کیا گا میرے اتنے بندے دوزخ میں چلے گا تمہاری وجہ سے تم نے جا کر بم مارا اور مار گیا ان کو دین سکھایا اور نہیں سکھایا تو تم حساب دو کہ تمہیں حکم تھا کہ پہلے دین لوگوں تک پوچھاؤ اور دین ایسے طریقے سے پوچھاؤ کہ حجر تمام ہو جائے بہان نہ ہونا رہے ان کو اپنے سامنے بھٹا اپنے شکوک دور کرو ہم دباؤں سے نہیں منا آئیں گے جو اتنازہ تمہارے کرو تسلی کریں گے اگر تمہیں مطمن کریں قبول کرو نہیں مطمن ہوتے بہشک اپنے دین پر رہو پھر دوسرا مرالہ ہے کہ اسلام قبول نہیں کرتے تو کوئی بات جہاد صرف ایک بات کیلئے اللہ نے فرض کیا جو کھو جانگا ہے کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ کیا ہے کلمہ نہیں زبردستی پرانا نہ کلمہ دل میں زبردستی اترتا ہم زبردستی تلوار رکھیں کہتا ہے یہ کام نہ کرو یہ بیکارہ کوئی کلمہ نہ پھڑا علم کے ذریعے اسے منوا سکتے ہو منالو پڑھ لے گا کلمہ جنب میں جاگا نہیں جانتا جنب میں جائے مگر دوسرا ہے استادین کا نیو ورلڈ آڈر کہ ظلم نہیں ہونے جنب کوئی دنیا میں رشوت نہ کھائے کوئی غریب کا خون نہ کی کہیں بیٹنیوں کی جنب یہ کاسروں سے بھی منوانا اس کے لیے ہم نے ہر علاقے پر حملہ کرنا ہے وہاں خون ریزی نہیں کہ بم مارو اور دشت کرنی کرو نہیں باقع ذات جانے یہ بھی آپ سننا ہے کہ جیسے حضور کے بغیر نماز نہیں اسی طرح جہاد جو ہے کہ ہم گائے اور لوگوں کو مار دیا آپ دیکھ لیں اللہ کے رسول نے پابندی لگائی ہے اِنَّا مَا لِمَا وَجُنَّا ایک سربراہ امت ہونا سے یہ جس کی سربراہ جہاد ہے کہتے ہیں میں نے مزاہدین سے بات دیم ہم میرے بھائی ہیں کہ نہیں یہ حکمران ظالم ہیں میں کہتا ہاں حکمران ظالم ادھر روک کریں پہلے اپنے علاقوں میں اسلام لائیں اور اگر آپ کے اپنے علاقوں میں شراب کی بوچلیں آپ کو کیا حق ہے کہ دوسروں کی علماریوں کی تلاشی لیتی ہے جو علاقے آپ کے قبضہ میں مسلمانوں کے وہاں قرآن نہیں چڑھ رہا اور آپ کے حکمران اس طرف نہیں آتے آپ کیوں بہر مسلموں کو تنگ کرتے ہیں وہ بیچارت جن کو حق نہیں مانتے جو تمہارے اپنے ملک ہیں وہاں اسلام نہیں چلتا تو مجاہد در کیوں نہیں آتے نئی اندر سے ملے ہوئے کتاب لخجیبہ کہنا ہے انہوں نے کہ تاغوت کے تعاون سے جہاد تاغوت کی تاغوت کہ تاغوت جو ہیں نا ملکوں میں ہمارے ان کی محسس جا بھائی جو تاغوت ہے زارم اس کے افراف جہاد کا حکم ہے لڑائی نہیں کرنی خون نہیں کرنا ان کے ساتھ جہاد یہ ہے کہ ہم سارے متحدہ کریں تمہیں دور کریں کہ تم مسلم ہو کافر نہیں ہمارے بھائیوں اسلام پر آ ہم نے پہلے اسلام یہاں چلانا اور آپ یہ یقین دانے دین کی روشنی میں جن کے اپنے ملکوں اسلام نہیں ان کو قطر اجاز نہیں کو سرحد پار کر کے کافروں کو جا کر مارے حضرت عبو بکر سجید حضرت عمر کو پاپ اجاز نہیں لی شام اور روم کی طرف چلائی کی دب ان کے اپنے ملک میں اسلامی سلطنت قیم ہوگی شریعت کل رہی تھی پھر لوگوں کو دعوی دی کہ آہ دیکھو اپنے ملکوں میں لے جاؤ واقعی وہ ایسا تھا کہ لانے کی ضرور تھوڑی پڑی جدور رشکر جاتے تھے ایرانی رومی خود مسلمان رشکروں کا ساتھ دیتے تھے یار ان کا نظام تو بڑا چا تو دین کا ایک حصہ مذہب کیا حقیق بے اور عباد تھی وہ زبرزستی نہیں ہم منوائیں گے ہندو رہے عیسائی رہے دوزخ میں جانا چاہتے تھے وہ علم سے سکھائیں گے مانتے ہیں ٹھیک دوسرا حصہ جوانا کہ بدماشی نہیں ہونے دیں گے ظلم نہیں ہونے دیں گے یہ کافروں کے ملکوں میں نہیں ہونے ان کو بھی آرام اور سخت نصیب کریں گے یہ ہے وہ جہاد جس کا ایک حصہ قطاع کہ لڑنا پڑھانا وہ باقی منظر پہلے یہ تو بندے بس کرو کہ علم معام ہو جائے مسلمان کا بچہ بچہ دین کو جانے اور وہ اتنا عالم ہو آپ اس پر بڑا نہ منایں قادیانی بھی میرے دوست ہیں شیعہ حضرات تو خیر اپنے عیسائیوں کو مت جانتا میرے پادری دوست ہیں ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی آپ کو اپنے مذہب کے بارے میں بلکل آرم ملے گا آپ کو کوئی پتہ نہیں آپ سے شاید بھی کوئی جانتا ورنہ موٹی موٹی باتیں میں نہیں جانتا تو کیوں اللہ کے بندوں تم یہ حفظ قرآن کر کے مرتے ہو مارتے ہو دین سیکھو اور اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جتنے جتنے ہو سکتے ہیں تبلیغ کے ذریعہ کتابوں کی اشارت کے ذریعہ مدارس قیام کر کے میڈیا کے ذریعے ممبروں محراب کے ذریعے علم پھیلاؤ یونیورسیاں بناو اکیڈمیاں بناو کہ دنیا ہار ماند ہے کہ وقتی دین کی ایک بات یار لازی کہلائے منت کی ہے ٹھوٹس ہے جب تک یہ ہم کام نہیں کرتے قرآن کی بات ہمیں پکارتی رہے گی وَجَاهِذُ هُمْ بِهِ جِحَادًا کبیرہ بھئی قرآن کے ذریعے میں دینی آپ نہیں جانتے کہ ہمارے اسلامی ملکوں میں کیا رہا کیا بیان کروں سیاست کی ضرورت نہیں مگر آپ سب جانتے ہیں کہ کافر ملک جانا ان کی کوئی عزت ہے اے ہندوستان کی ہم سکیت کرتے ہیں پوری دنیا کیوں اس کا اسلام کرتے ہیں کافر ہے بھئی مان مگر وہ اس کے ہاں جمہوریت ہیں انتخاب ہوتے ہیں عدلی آداد جادیز ویلہ وہ صدر کو رفضیر عظم کو کافر کر لیتے ہیں یہاں کوئی نہیں ہے پہلے فون کر کے پوچھتے ہیں کیا آپ اصلا لکھیں یہ اسلام ہے یہاں کیوں کشمیر چاہتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کی محض کرتے ہیں انہوں نے صاحب کیا دیا کہ یار جان چھوڑو ہمارے یہاں مطلعہ الگ کشمیر چاہتے ہیں ان کی محض کر کے جانے دے رہو جو ایسی قیمتی جانے کہ اگر وہ اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جاتی تو میں یقین کرتا ہوں ان میں سے بہت بچے ایسے تھے کہ وہ اسلام کے گلے سرسد ثابت بہت چوٹی کے لوگ ثابت ہوتے اسلام کی خدمت کرتے جو اش میں آئے کلے ہو گیا جانے دے رہی اللہ ان کی قربانی خبول کرے مگر وہ ظالم ہیں جو غلط رہنمائی کر رہے ہیں کہ دین کا کام انہیں بچوں سے نہیں رہتے ہیں ان کی بیانے مروانے میں لگے گئے اور آپ سارے جانتے اب یہ راج نہیں رہا کہ یہ کام میں جمسیاں کرتی ہیں سراد پار کراتی ہیں اسلاح دیتی ہیں کہ یہ چھوٹ نیک بچے مروانی ہیں اعلان کھلا ہے جا یہ دو دی جائے کریں گے میں اگر کشمیر کا جہاں فرض ہے ہر واقعی فرض ہے کہ ہمارا علاقہ ہے انہیں زبردسی تھی اعلان کیوں نہیں کرتا کیوں دنیا کے سامنے جھوٹ بوٹتے ہو کہ ہم میرے بندے وہ آنی جاتے ہیں ہم درمدادی نہیں کرتے ہیں اس جھوٹ کا نام دہان ان کے ساتھ گلے ملتے ہو مصافے کرتے ہو مذاکرات کرتے ہو اور دین دار بچوں کو برواتے ہیں خوش کے ہوں کھاتی ہے اتنا فانہ ان پر خرش ہوتا ہے سب سے زیادہ بجھٹ یہ کھاتے ہیں یہ آگے بڑے اعلان کریں اور پھر ہم نے سارے فرض ہوگا کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کر امیر اور امام فاسق کو بے شک امام بخاری فرماتے ہیں برن کانا فاجرہ نیک ہو یہ بچ جو اسے تھے سر برا وہ اعلان کرے ساری دنیا اس کے پر ایوب نے کیا تھا اللہ اس کو معاف کرے کہہ دیا سارے علمات ہاتھ ہو گئے کہ واقعی ہے ایوب کا مصرہ ملک کی سلامتی کھا مصرہ وہ جہاز ہوتا ملو تانم مندان قربان کرو یہ کہا کہ حکومت فریب کریں دین دار بچے مروائیں اور دین کا کام جو ہمیں پکار رہا کہ پوری دنیا میں سفر آیا خدا کے لئے اس کے لئے نکلو دین کا دنیا پتاؤ کافروں کو جنت میں لگانے کوش کر روح بنی کے اور شہید جو اللہ نے کہا مرنے والے بھی شہید ہیں یہ قرآن میں ہے کہ تکون شہد علمات تم سارے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تم لوگوں پر شہید ہو جتنے دنیا میں عیسائی کافر سے ہندو موجود ہیں تمہیں ان کے پاس جا کر دین کے ستیانے کی گوائی دینیز پڑھے گی ان سے اسلام کا اقرار کروانا ہوگا تبلیغ کر کے چھوڑ لیا اور صرف مرنے مارنے کو سملیا جس کی وجہ سے پوری دنیا دشمن ہوگی کہ مسلمان شرارتی ہیں دیشت گرد ہیں ہماری شامت آگئی نتیجہ کچھ بھی نہیں نہیں کچھ کچھ نہیں ہوا اس لیے آپ میری یہ بات کیا اگر ناغواری گزری میں معادرت کھاؤ مگر خدا کے لیے میری یہ کڑھوی کوئی ساری باتیں بھی ان پر کوئی سوچنے کی تکریف کریں بچوں کو عالم بنائیں بڑے بڑے عالم بنائیں ایک ہی تھا اللہ تعالی رحمت برمائے شایخ آمدی ڈال اتنا زیادہ پڑا لکھا نہیں تھا معمولی کاروبار تھا ایک کتاب ملی تھا افریقہ تلا گیا اس وقت ایک عالم دین یہاں سے حجرت کر کے مکہ گئے اور جو علم مکہ انہیں پتا ہے کہ وہاں بہت بڑا مدرسہ مدرسہ سالتیہ اور تبریغی جماعت کے لوگ یا دوسرے وہاں سورج وہ مولانا رحمت اللہ محاضر مکی نے خیام کیا انگریزوں کی پکڑ سے بات کر وہاں چلے گئے ان کی لکھیوی کتاب اظہار الحق جس کے بارے میں اس زمانے میں انگریزی اخباروں لکھا کہ جہاں جہاں یہ اظہار الحق پڑی جائے گی عیسائی نسللی کام یاب نہیں ہو سکتا عیسائیوں کے بقیے دہر دیئے اتنا بڑا عیسائیوں کو بائبل کو ان کے حوالوں سے ثابت کیا اب تین جلدوں میں اس کا ترجمہ بھی مولانا تکی عثمانی صاحب کے مدرسے نے کر دیا بائبل سے قرآن تک وہ کی صاحب دیداز صاحب نے پڑی اتنا عالم نہیں مگر وہ ایسی اپنے اندر چاہ دی کہ پھر امریکہ میں اور ساری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں مناظرے ہوتے رہے پادریوں کے انہوں نے گھوٹے لکھوا دی اور سارے جو ان کے سامنے گھوٹیں ٹیک گئے شکست اور پورے عالمی عیسائیت نے ظلم رہا گیا کہ ہم دیداز نے دنیا ہلا گیا ایسے بندل خدا کے لیے پیدا کرو وہ سب سے برے مضاحد ہیں وہ جاہب ہم گئے جہادن کبیرہ یہ چھوٹا جہاد ہے اس کے مقابلے بڑا قرآن نے جہادن کبیرہ کا کوشش طرح بھی توجہ کر لو کروڑوں کی تعداد میں ایسے عالم پیدا کر دو جو دنیا کی سب زبانوں کے مہر ہیں کیمسری کے مر بیالوزی کے مر وہ ایکس فورڈ میں جائیں کیمرت میں جائیں کافروں کی گئی وستیاں میں کھڑے ہو کلر کر رہے ہیں آئے اپنے عرم کی روشنی میں ہم سے بات کر لو ہم تمہیں منوائیں کہ خدا ہے اس کی طرف سے اکرام اترار یہ کام ہے جو کرنے کا اصل جہادن کبیرہ اس میں کامیابی ہوگی بہت سے کافر تو ویسے ہی اسلام میں آ جائیں گے مارنے کی ضرورت نہیں رہے گی اور جو نئی شرابتوں سے باز آئیں گے پھر ہم بھزدل نہیں ہیں وہ اندر چپنے والے نہیں مر جائیں یا ان کو اسلام میں لائیں گے یا اپنی گردن دے دیں گے وہ بات مر جائیں کتال کو الگ رکھیں جہاد کو الگ رکھیں میدان جنگ میں مرنے کی شہاد کو الگ رکھیں اور جو شہادت دینا ہر کلمہ کو کا فرض ہے کہ اس کی ہر بات سے یہ ٹپکے کہ وقت یہ دین کو سچا مانتا اس کی کسی بات سے لوگوں کو یہ بھونہ آئے کہ کہتا تو ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں عمل تو اس کے خلاف کرتا یہ منافق ترد ضرورنگی ہم میں نہیں ہونی چاہیے کرنے کا کام اصل میں یہ ہے میں نے جو کچھ کہا دیا اللہ تعالیٰ اس میں اگر کچھ سچائے یا تو میرے دل میں آپ کے دل میں دگا پیسہ کرے اور اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ مجھے بھی معاف کرے باقی جو رہو نیک لیتی سے شہید ہوئے انہیں ہم کچھ نہیں کرتے وہ بیچارے بالکل مخلص ہیں ان کا کوئی ذاتی مفعال ہے مگر رہنماء خرص رہنمائی کر رہا ہے تردیل غلط ہے جو کرنے کا پہلے کام تھا مکی دور کا جہاز وہ چھوڑ دیا اور آخری جہاز دو تھا مدینہ میں دا کروا تلواروں والا اسلامی حکومت بن گئی شریعت نافذ ہو گئی اس کے بعد اس کو پہلے کلم پر ہی بھی لیا اب اس کا کیا کریں کہ سر نیچے کر دیا پاؤں اوپر کر دیا یہ قرآن اور سنت کے خلاف بات ہے ایران جنگ کے بغیر دہاد دہاد نہیں اور حکم وقت کے ایران کے بغیر دہاد نہیں یہ دین میں تیش رضا بات رہا ہے کسی کے برانے کی نہیں وضوع کے بغیر جیسے نماز باطل ہے امیر المومین اور امام وقت کے ایران کے بغیر دہاد بالکل اسلام میں نہیں اور نہ کسی کو حق ہے کہ وہ ایران کے بغیر دھوکے کے ساتھ رضنیں پار کرے ایران کرنا فم بزرح ملا سوا اللہ کہتا ہے اگر وہ موضع نہیں پورے کر رہے کافر ان کے موپر مارد ان کا موضع کا کوئی موضع نہیں مارا کھول کر جنگ ہوگی پھر اللہ مجد نہیں کرے گی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی خیر خلقے سیدنا ونبینا ومولانا محمد عالی وصحابہ